اسلام علیکم میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل علیچہ ٹیوٹیوب چینل فرنز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پائنیر اکاؤنٹ کا ایک مسئلہ شیئر کروں گا پائنیر اکاؤنٹ کے اندر ہمارے پاس مختلف طرح کے ایررز آتے ہیں مختلف طرح کے پرابلمز آتے ہیں لیکن ان میں سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ بلوک ہو جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کا کوئی سلوشن ہے تو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریو پیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفکیشن مل سکیں فرنز آپ کو میرے چینل کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیوز ملیں گے جن میں میں نے مختلف طرح کے پرابلمز کو ڈسکس کیا ہے اور ان کا سلوشن بھی آپ کو بتایا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے پائنیر کا آپ کو سکرین کو پر بھی نظر آ رہا ہے پائنیر اکاؤنٹ سم ٹائم ہم لاغ ان کرتے ہیں اور لاغ ان کرتے ہی ہمارے پاس جو ہے اکاؤنٹ بلوک ہونے کا ایرر سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ اب اکاؤنٹ جو بلوک ہوتا ہے وہ دو تین طرح کا ہوتا ہے اب سم ٹائم اگر آپ پائنیر کی پولیسز کے اگنسٹ جاتے ہیں تو پائنیر آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دیتا ہے اور اس کا ریزن بھی آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ نے کس پولیسی کی وائلیشن کی ہے جس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہوا ہے جب ہم پائنیر کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہمارے پاس لاسٹ ٹیپ پہ اٹمز این کنڈیشنز کا چیک بوکس آتا ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں اگری کرتے ہیں کہ اگر ہم پائنیر کی پولیسز کے اگیسٹ جائیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ بلوک کر دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ پائنیر اکاؤنٹ illegal طریقے سے use کرتے ہیں غلط چیز کے لیے use کرتے ہیں تو جس وجہ سے ان کا پائنیر اکاؤنٹ بلوک ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے ایرر نظر آ رہا ہے کہ پائنیر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم نے پولیسز کی وائلیشن جو کی ہیں اس وجہ سے اکاؤنٹ بلوک ہوا ہے اور اگر آپ اس ایرر کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اکاؤنٹ آپ کا دوبارہ اب ریسٹور نہیں ہو سکتا یہ ان بلوک نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اکاؤنٹ جو ہے وہ دو دفعہ create کرنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے اگر آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہوا ہے تو وہ اکاؤنٹ آپ کے close کر کے آپ کا ایک اکاؤنٹ وہ active کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ پائنیر کی پولیسز کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہوتا ہے اور آپ کے سامنے یہ والا error show ہوتا ہے then آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی صورت ریسٹور نہیں کیا جاتا کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ یہ ان بلوک نہیں ہوتا تو اگر آپ پائنیر اکاؤنٹ long time کے لیے use کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک نہ ہو تو پھر آپ نے پائنیر کی پولیسز کی فولو کرنا ہے آپ نے اپنے جو پائنیر کے فنڈز ہیں وہ کسی exchanger سے change نہیں کروانے بلکہ آپ نے پائنیر اکاؤنٹ کے اندر jazz cash یا پھر اپنا پاکستانی bank account link کر لینا ہے withdraw ہو جائیں گے آپ freelancing کی جو بھی services دیتے ہیں وہ بھی easily آپ کی جو ہے اس کی payments آپ کے اکاؤنٹ میں آتی رہیں گی اور آپ withdraw بھی کرتے رہیں گے زیادہ rate کے چکر میں کبھی بھی آپ کسی بھی exchanger کے ساتھ پائنیر UST exchange مت کریں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ long time چلتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پائنیر کی دوسری policies کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی کہ آپ نے پائنیر فنڈز secure platform سے receive کرنے ہے کسی unknown suspicious بندے سے پائنیر فنڈز receive نہیں کرنے اگر آپ اپنے پائنیر اکاؤنٹ میں jazz cash link کرنا چاہتے ہیں یا پھر bank account link کرنا چاہتے ہیں تو ان topics پہ میں نے already videos upload کی ہوئی ہیں وہ آپ videos دیکھ سکتے ہیں videos کے links آپ کو description میں بھی مل جائیں گے اور اس video کے end screen پہ بھی آپ کو کچھ links مل جائیں گے اس video میں اتنا ہی انشاءاللہ next video میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ